تو پہلے سوی فائنل میں ویلکم ارفان گومن بالنگ کریں گے سامنا اوہ کیج ڈراب کی اسی کے ساتھ چار رنس سلمان کا پہلا چوکا اگلا بال کریں گے ارفان گومن سلمان سے سامنا سامنا سامنے کی شارٹ چھے ایک شاندار چھکا سلمان کے بیٹھ سے پاک آرمی کے پلیئر ہیں جی سلمان اس وقت ڈھوڑوال کلندرز کی نمائنگی کرتے ہوئے اوہ تیسرا شارٹ اسی جگہ پر رن آؤٹ بھی ہو سکتے ہیں لیکن کوئی چانس نہیں رن آؤٹ ہونے کا دو رنز حاصل کیے اگلا بال کریں گے یہاں پر اوہ وائٹ بول اگلا بال کریں گے ارفان سلمان سامنا کریں گے اوہ وائٹ بول جی تو پھر بال کریں گے ارفان اوہ بول کر دیا یہاں پر جس بات کا ڈر تھا وہی ہو گیا یہاں پر رمضان علی کہہ بھی رہے تھے سلمان کو کہہ پیچھے سے وکر نہیں دینا تو پیچھے سے ہی وکر دے بیٹھے یہاں پر سلمان امدہ بالنگ ایک مین وکر لوز کار بیٹھے ہیں یہاں پر ڈوڑوال کلندرز والے مبشر بھائی نہیں آنے والے بیٹسمن اچھی بیٹنگ کرتے ہیں سامنا ہوگا ارفان گمن سے اچھا بول اچھی شارٹ ایک رن ہی حاصل کریں گے جی رمضان علی امدہ بیٹنگ کرتے ہیں جی تو سامنے ارفان کی بال ایک رن تو یقیناً حاصل کرنا ہی پڑے گا ایک اور کے احتتام پر سولہ سکور جی ہاں ہیزر آئینے بالے تو چینلز کی ویورز کے لیے اپیل ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ نئے میچز کی اپ ڈیٹ آپ کو مل سکیں ڈوڑوال سپر لیگ پہلا سمی فائنل جاری ایک اور کے احتتام پر سولہ سکور اگلے اور کا پہلا بول کیا کیچ بھی ہو سکتا ہے اور چھکا شاندار چھکا رمضان کے بیٹھ سے اگلا بول ہیزر کا اور پھر اسی لیند پہ بول چھے جی بلکل چھے رن پہلی دو بانڈریز لگ چکی ہیں یہاں پر اگر سمی فائنل جیتنا ہو تو اس طرح کی بالنگ نہیں کرنی پڑے گی جی ہیزر اپنا تیسا بول کریں گے ہیزر کا بول ڈاڈ یہ پہلا اچھا بول کیا ہے اس آور میں ہیزر نے پہلی دو بانڈریز کے بعد اگلا بول وائیڈ امپائر کا اشارہ وائیڈ ایک اور سکور بڑھتا ہوا اگلا بول کریں گے ہیزر تین بول کر چکے ہیں چوتھا بول اچھا بول گیا چوتھا یہ کسرہ کی شارٹ کھیل دی رمضان نے سمجھ سے باہر دو رمز حاصل کریں گے اگلا بول اچھا شارٹ چھے رمز بہت باری اور رہا یہ ڈھوڑوال سلطانز کے یہ ہیزر جی تو عرفان آیا اگلا بول کرنے سلو بول رمضان امدہ بیٹنگ کر رہے ہیں یہاں پر اپنی ٹیم کے لیے کامیابی کی وجہ بن سکتے ہیں ہو بال کمال بول کر دی یہاں پر عرفان گمن نے جی تو عرفان پھر بول کریں گے تیسرا بول کریں گے کمال بولنگ کر رہے ہیں اس عور میں کمبیک کیا ہے پچھلے عور میں سولہ رنس دے کر اس عور میں کمبیک کیا ابھی تک تین بول پر ایک رن دیا ہے اگلا بول کریں گے اور کیچ پر نو بول یہاں پر دو رنس نو بول فری ہیٹ دوسرے نو بول کے بعد فری ہیٹ چھلیں گے رمضان پھر نو بول ایک دم سے تین نو بول کروا دی عرفان نے بیک اپ نہیں اچھا کر رہی ہے اوہ شاڑ رمضان علی کا ایک اور چھکا اسی کے ساتھ پچاس سکور ہو چکا ہے اور اس کی اس کے ساتھ اور اسی کے ساتھ اور فارم بیک اپ آ گیا پھر بول کریں گے پیچھے وڈا گریٹ شاڑ بھائی رمضان علی ایک اور لبا چھکا اس ٹورنمنٹ کے اس میچ کا جی تو آخری بال کریں گے اپنے آور کا نو نہیں امپائر کا اشارہ نوت نہیں تو دو رنز دوڑ کر نہیں یقینہ نے ایک رانی حاصل کیا تو جی ہاں ڈھوڑ وال سوپر لیگ کے مناظر میں ہم آپ کو دکھاتے چلے ڈھوڑ وال کے کچھ مناظر اور ڈھوڑ وال کے شائقین جو یہاں پر بیٹھ کر ڈھوڑ وال سوپر لیگ کو انجوائے کر رہے ہیں محمد دارہ صاحب قویس آئے ہوئے ہیں یہاں پر ڈھوڑ وال سوپر لیگ کو انجوائے کرنے کے لیے حسوسی آمد ہے جی ان کی یہاں پر ہم ان کے دل سے شکریہ دا کرتے ہیں تو اگلا آور کرانے آئیں گے جی زکی گھمن فیفٹی ایٹھ رانز ان ٹری آورز اور نیکس آور بائے زکی گھمن زکی گھمن کا پہلا وائٹ بول پہلی بول وائٹ کی اور کیچ جی میں تو یہاں پر بتانے لگا تھا کہ رمضان علی پہلی دفعہ اتنی لمبی نہیں کھیر رہے ہیں تو اسی کے ساتھ ووٹ ہو گئے تو یہ وکٹ کی پرہ جنہوں نے رمضان علی کا کیچ لیا تو زکی گھمن والنگ پر تارک بائی بیٹی کے لیے آئے ہیں کپتان ہے اس ٹیم کے زکی اپنا اگلا بال کریں گے اوہ امدہ بال کیا جی امدہ بال ساٹھ سکور ہو چکا ہے یہاں پر اگلا اوہ وائڈا بال بول کر دیا یہاں پرم بچھر بائی کو آہری بال کریں گے سوور کا سیننگ کا ادراند سامنہ کریں گے زکی گھمن کا بہت ہی امدہ اور کیا چار رنز ابھی تک دیا ہے پانچ بال پار زکی گھمن نے اور اچھا بول اوٹ بھی ہو سکتے ہیں لیکن نہیں دو رنز سکسی فائیو رن سو وین جی تو دوسری ایننگ کا پہلا اور پہلا بول سلمان کا اچھا بول کیا دی پہلا بول ڈاٹ کرواتے ہوئے دوسرا بال کریں گے سلمان وائڈ بول کر دی یہاں پر اگلا بال سلمان کا پیچھے کی جانب کھیل دیا گیا ہے تو چار انز مل سکتے ہیں یہاں پر تین انز اگلا بول اچھی شاڑ کھیل دی دو پھر حاصل کریں گے اگلا بال کریں گے اچھا بول اور یہ تو چار ہی ہوگا جی ہاں چار انز اچھی ٹرائی کی یہاں پر کیپر نے لیکن نکام رہے کیچ لینے میں اگلا بال کریں گے سلمان نو بال فری ہیٹ کا فائدہ اٹھانا چاہیے یہاں پر ارفان کو اور فائدہ نہیں اٹھا پائے اگلا بال اچھا بال کیا اور اٹھ ہو چکے ہیں سکی گو میں جی تو اگلا رمضان علی کرانے آئے ہیں تو اچھی شاڑ نہیں کھیلی یہاں پر دو تو لینا پڑے گا جی ہاں دو لے لیا یہاں پر اگلا بال کریں گے دوسرا فول ٹاس مس کر دیا ہے کوئی اچھی بیٹنگ نہیں کاریر فان اللی بالنگ میں نہیں اچھی کی تیسی طرح بیٹنگ میں اچھی نہیں کر رہے اگلا بال اوہ وائٹ کو کھیل دیا ہے دو تول اب چاہیے اسی بول پہ اگلا بال اور چھے لگا دیا یہاں پر اگلا بال کریں گے رمضان لی اور اچھی شاڑ کی کوشش میں نا جی اور جا با 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 بل پر چالیس رنس چاہیے ڈیر سارے چھکوں کی ضرورت ہے یہاں پر اگر میں جیت رہے تو اگلا بال کریں گے تارک بائی تارک بائی کا سلو بال اور وائٹ اگلا بال کریں گے تارک بائی اور نہیں چار اانڈ جی ہاں چار اانڈ حاصل کا لی ہے اگلا بال اور وائٹ اگلا بال کریں گے تارک بائی اور سلو بال یار کوئی بیٹنگ نظن یاری ارفان کی ڈبل کی کال دے چکے ہیں یہاں پر اور عرفان علی بھی پہنچ چکے ہیں اگلا بال اور شاہ کے لیے کھیل دیا اچھا شوٹ ہے پہلا شوٹ اچھا دیکھنے کو ملا یہاں پر عرفان کے بیٹھ سے اگلی سلوک کو بھی نہیں پڑ پائے سنگل اور سنگل ہوگی جی تو تارک بھائی اگلا بال کریں گے اگلا بال چار بھی ہو سکتا دو بھی ہو سکتا تو ایک ہی ہوگا جی تو آخری آور کروانے آیا ہے سلمان تیس کو چاہیے آخری آور میں جیتنے کے لیے اگر دھوڑا سلطانز نے یہ ٹارگٹ من کرنا ہے تو سلمان بالنگ کے لیے آئے ہوئے ہیں سلمان پہلا شاٹ اور ایک ران لگا جی بھائی رہ گیا جی پاس بھال پر فری اٹھ دو رانز لینا پڑیں گے دو رانز لینا پڑیں گے اگلا بال کریں گے سلمان اور وائیڈ بال کچھ سمجھ آ رہی اس میچ کی تو تو اسی کے ساتھ ڈھوڑوال کلندرز نے فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا موسیقا موسیقا